بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام راو علی گہر چوہان چک نانک پر اور میں ٹیچر ہوں گورنٹ ہائر سیکنڈر سکول چک بیدی ڈسٹرک پاکفتن ہمارے بزرگ جو ہیں اینڈیا میں ایک گاؤں تھا بڑیالی وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے وہ بڑیالی جو ہمارا گاؤں تھا اس کا کلچر نوجوان نسل کو اور اب کا راجپوتوں کا کلچر جو ہے وہ بتانے کے لیے سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ راجپوت برادری جو ہے وہ ایک بہت غیرت مند اور سلجی ہوئی قوم ہے جب ہم وہاں بڑیالی سے بزرگ ہمارے بتاتے ہیں جو آئے تھے کہ جب بڑیالی سے چلے تو اس وقت بڑیالی میں آئی سکول تھا اور چودہ پندرہ مسجدیں تھیں تو دینی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ وہ پختہ تھے اور دنیاوی تعلیم بھی ان لوگوں کو پاس کافی تھی تو وہ اجرت کر کے بولے والی منڈی کے ذریعے دنیا پر آئے وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر ان چکوک میں ان کی تقسیم ہوئی تو بڑیالی جو ہے اس میں بہت بڑا گاؤں تھا اس میں سے گاؤں جو آگے نکلے وہ گرو چک چک بیدی نانک پر کوٹ مان سنگھ کرتار پر اس کے علاوہ جو ہے دنیا پر میں رہ گے کچھ لوگ کچھ لوگ ویاری چلے گئے کچھ جو ہیں وہ اکارے دو چک میں چلے گئے اتنا بڑا گاؤں تھا کہ ان گاؤں میں وہ بڑی مشکل سے سما سکیا راجپور جو ہیں وہ ہم چوہانگوت سے تعلق ہے ہمارا راجپور باقی بڑیالی میں جو تھے وہ جاٹو راجپور تھے تو جب یہاں پہنچے لوگ تو لوگ لٹ پٹ کے اپنے بڑی افسردہ حالت میں آئے تھے حمد کر کے انہوں نے اپنے یہاں کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش کی محنت کر کے زمینیں جو دیکھی تو ہمارے وہاں زمین جو ہے بڑیالی میں بڑی بارک زمین تھی اور پانی نہیں تھا یہاں لوگ انہیں کون دیکھے پانی نیچے کا مٹھا دیکھا تو اپنے اپنے بیال وگیرہ خرید کر کاشتکاری کو زیادہ ترجیح دی کاشتکاری کرنے لگے اور اس طرح لوگ پھر اپنا اپنا روزگار اپنا ناموں نے شروع کر دیا کچھ لوگ پھر فوج میں بڑھتی ہوتے چلے گئے باقی جب یہ گاؤں میں یہاں آئے تو اس سے پہلے سکھ برادری یہاں رہتی تھی سکھ جو ہیں یہاں کے بڑے بڑے ذمہ دار تھے یہاں کا جو سکھ تھا اس کا ایک بیٹا جج بھی تھا وہ کافی عرصے شاید اب تو پتہ نہیں زندہ ہے اگر نہیں وہاں وہ ایک دو دفعہ چکمیدی بھی آیا ہے تو یہاں سکھوں کی عویلیاں تھی دو بڑی اچھی خوبصورت جن میں آپ تقریباً ایک ایک عویلی میں پچاس پچاس گھر آباد ہیں اس میں اتنے وسی وسی کمرے تھے یہاں ایک دو مسجدیں تھی مسلمان جو لوگ آباد تھے یہاں وہ عبادت کرتے تھے سکھوں نے بلکل نہیں روکتے تھے مسجد کے ساتھ ایک بڑا بہترین کونہ تھا کونہ کے ساتھ مسل کھانے بنے ہوئے تھے وہ کونہ جو ہے ایک آدمی ہی اسے چلا کر پانی نکال سکتا تھا اور ساپ سترہ پانی پینے کے لیے مہیا تھا نل کے ہینڈ پم بھی یہاں تھے جو کہ ہمارے انڈیا میں ہمارے پاس نہیں تھے یہاں جب لوگوں نے مٹھا پانی اور یہ ساری چیزیں دیکھی تو مند کی اچھا خوبصورت یہاں ایک لان تھا ان کا باغ بہت خوبصورت تھا تو وہ ایک سٹیٹ کی ماند یہاں رہ رہے تھے پھر وہ یہ سارا کچھ چھوڑ کر چلے گئے جس طرح ہم اپنا سارا کچھ چھوڑ کر اس دھرتی سے ادھر آئے تو اسی طرح وہ یہاں سے وہاں چلے گئے تقریباً انہی جگہوں میں انہی زلوں میں گئے ہیں روتک حسار گرگامہ ان ڈسٹکوں میں اور ان صوبہ جو ہے ہریانہ تھا اس وقت اب بھی ہریانہ ہے اس میں وہ چلے گئے اس وقت سے اب یہاں راجپورد برادری آباد ہے ان گاؤں میں ماشاءاللہ آپ اس میں لوگوں کا کافی سلوک ہے لیکن نوجوان نسل کو یہ پیغام ہے کہ اپنی کم از کم اپنی پیچھان ہونی چاہیے کہ ہم کس گاؤں کے ہیں کون سی گھوٹ سے ہیں چوہان ہیں جاٹوں ہیں پوہار ہیں راجپوردوں کی چار پانچ چھے قسمیں ہیں ان میں سے اپنی قسم کا اسے علم ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں ہم جب آئے تو پریمری سکول تھا پریمری سکول سے لوگوں نے تعلیم حاصل کی پھر چکویدی میڈل سکول تھا اسے سکھوں کے دور کا یہ میڈل سکول جو ہے اٹھارہ سو کچھ کا بنا ہوا ہے چکویدی تو وہاں میڈل تک تعلیم لوگوں نے حاصل کی پھر جو ہے ان چکوک کے درمیان میں چکوک ہے چونکہ چکویدی وہ بڑا گاؤں ہیں وہاں پھر لوگوں نے ایک ہائی سکول بنانے کی فرمائش کی تو گورنمنٹ نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے ہم تو بڑی مشکل سے مہاجر کیمپ جو ہیں ان کو خوراک مہیا کر سکتے ہیں آپ سکول کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو لوگ پیچھے سے ہائی سکول چھوڑ کے آئے تھے لوگوں نے پھر یہاں اپنے گھروں کی ہٹیں اتار اتار کر کمرے بنائے چھ سات کمرے ان کے آگے برامدہ اور اس سے پہلے یہ کہ جگہ جو ہے ایک کلانوری روز ہو رہے من صاحب تھے انہوں نے فیس بھیل اللہ نو اکر زمین سکول کے لیے دی ہائی سکول کی بیانت رکھی گئی اور پھر ٹیچروں کا مسئلہ آیا تو پڑے لکھے جو لوگ تھے وہ فارفری جو ہے بچوں کو پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا اس کے بعد گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ تو کوئی مارشل قوم ہے خود ہی سارا کچھ کر سکتی ہے تو انہوں نے فیروز کو تحویل میں لے لیا اور مزید کمرے اور سہلیات دی جو آپ کے ہائر سیکنڈری سکول بن چکا ہے نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنے آباؤزداد اور اپنے قبیلے اپنے خاندان کی پہچھان رکھیں کیونکہ اسلام میں بھی ہے کہ لوگوں کے قبیلے اور ان کے قنبے بنائے گئے تاکہ وہ پہچھان ہو سکے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس قبیلے سے ہوں کس خاندان سے ہوں کون سی میری گھوت ہے پیچھے سے کیا گاؤں تھا اور اس کا ڈسٹک اور اس کی تحصیل کیا تھی تاکہ ہم ایک خالص راج پوت کی پہچھان کر سکیں اب بچے ماشاءاللہ کافی لوگ پڑے لکھے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا نہیں پتا صرف وہ ایک یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم راج پوت ہیں یا راہو ہیں ان سے اگر تھوڑا بہتا ہسٹری پوچھ لی جائے تو انہیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بچوں میں آگاہی کے لیے ایک رسالہ نکلتا ہے راج پوتا اس کی سٹڈی کرنی چاہیے راہوالپلڈی سے بھی وہ چھپتا ہے ملتان سے بھی چھپتا ہے اسی طرح اس کلچر کے اندر اور ہمارے اس کلچر میں کافی ڈیفرنس تھا شرموہیا ہمیں وہیں سے ملی ہوئی ہے جو اب بھی راج پوت کا ایک شیوہ ہے کہ جوان بچیاں عام دکانوں پہ بزاروں میں سر عام نہیں پھکتی اسی طرح شادی شدہ جو بچیاں ہیں ان کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بزار مغیر اپنے میئے کے یا اپنے بیٹے کے ساتھ اگر جانا ہے تو جائیں گے ورنہ نہیں مائیں جو ہیں بڑی عمر کی مائیں وہ بڑی شرموہیا کے ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داریاں نباتی ہیں اور ایسا ہی ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے اسی لئے ہم پاکستان آئے تھے کہ اپنے دین کے مطابق زندگی بزاریں گے تو الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ میری قوم جو ہے انہی اصولوں پر ابھی تک سو فیصد نہیں تو اسی پچاسی فیصد قائم ہیں نوجوان بچے بھی شرموہیا کا خیال رکھیں اور نہیں تو اپنے دین کے لئے کہ ہم یہاں آئے کیسے لئے ہیں وہاں ہم ہندو برادری میں رہتے تھے اس لئے وہاں یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ ہم اپنے ہندووں کے درمیان رہ کر اپنے دین کو فروغ دے سکیں بلکہ اپنے ملک میں خاص جگہ پہ جا کر ایک خاص دین کا پر چار کریں